یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سلام کے اندر و برکاتہ کے آگے و مغفرت ہوئی بھی بولنا لوگ اس طریقے سے سلام کے جملوں کے اندر چار جملوں کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے کے سوال کے اندر لکھائے گا مغفرت کا بھی آگے ذکر کرتے ہیں تو کیا اس طرح سلام کے اندر بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے اصل میں سلام کے جو مکمل جملے ہیں وہ برکت کے اوپر ختم ہے یعنی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بس و مغفرت ہو جو لوگوں کے اندر ایڈ کر دیا ہے وہ درست نہیں ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے حدیث پاک کے اندر اس چیز کی ممانعت ہے کہ حضرت فاروق آزم نے منع فرمایا ایک شخص نے جب ان کو سلام کے اندر مغفرت والا جملہ برکت کے آگے بولا تو انہوں نے فرمایا کہ انتہا سلام کی برکت پر ہے یعنی و برکاتو پر ہے برکت کے آگے کوئی جملہ اضافہ نہ کہہ جائے اس طرح بہت ساری اور بھی حدیث ہیں جس کے اندر صاحب اکرام نے منع فرمایا کہ جو ہر چیز کے انتہا ہوتی ہے اور سلام کی انتہا جو ہے وہ برکت پر ہے یعنی آخری لفظ جو و برکاتو ہے مغفرتو جو اللہ نے و مغفرت کا لفظ جوڑ دیا ہے اس قسم کی جو حدیثیں ہیں جو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں تو محدثین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ضعیف حدیثیں ہیں لہٰذا ان کو لکھا تو جا سکتا لیکن استعمال میں نہیں لے جا سکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیثیں صحیح موجود ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ ایسی حدیثیں جو ممانعت کرتی ہیں مغفرت والے جملے کی وہ بھی موجود ہیں تو جب کسی حدیث کے اندر ممانعت اور کام کا کرنا پایا جائے تو ممانعت والی چیز کو ترجیح دی جائے گی اہمیت دی جائے گی اس حصول کے تحت جو ہے وہ برکت کے اوپر سلام ختم ہے اور یہی فقہ نے فرمایا ہے کہ جو سلام ہے وہ بہترین سلام یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ بدلے میں السلام علیکم ورحمت اللہ جوڑ دیں اگر کوئی ایسا کہے یعنی وہ رحمت کا ذکر کرے تو آپ اس کے اندر آخر میں وبرکاتو جوڑ دیں برکت کے جملے جوڑ دیں اور اگر کوئی مکمل کہے یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو آپ بالکل پھر ایسا کہیں کہ یہ سلام مکمل ہے وبرکاتو کے بعد مغفرت والی چیز جو لوگ بولتے ہیں اس سے اس کو نئی بولنا چاہیے حدیث پاک کے اندر اس کے ممانعت موجود ہے اس لئے سلام کے وہی جملے مکمل ہیں جو علماء نے لکھے اسی کو بولنا چاہیے اور اس کے جو حدیث سے لوگ پیش کرتے ہیں اس کے بھی میں نے وضعات کر دی کہ وہ ضعیف حدیث ہیں اور اس کے مقابلے میں قوی حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر ممانعت موجود ہے کہ یہ نئی بولنا چاہیے تو لہٰذا ممانعت والی حدیث کو اہمیت دی جائے گی تو سلام کی انتہا برکت والے لفظ پر ہے صحابہ اکرام کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ برکت والے لفظ تک سلام ہے یہ سوشل میڈیا پر زیادہ آج کل چل گیا ہے لوگ سلام لکھتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں جبکہ سلام مکمل برکت کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس چیز کا خیال لگنا چاہیے اور یہ ایسی کومن نا سمجھی نا علمی ہے جو لوگوں کے اندر زیادہ رائج ہو چکی ہے کیونکہ دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ اب لوگ سلام کے اندر پڑھا رہے ہیں الفاظوں کو مغفرت کے آگے بھی وہ بہت ساری چیزیں اپنے پاس سے جوڑ کے ایڈ کر کے اس کے اندر جو ہے نا بولتے رہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیس سمس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو اس پیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا